آج نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر صاحب نے کورٹ کے سامنے حاضری دی اور بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا اس خبر کے حوالے سے آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میں جوائن کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جاننا چاہا ان سے اس انٹیویو میں کہ آئی ایم ایف کیو پر جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک سٹینس لیا ہے اور ابھی ایک خبر ہم دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے واقعیتاً خط لکھا ہے اور آئی ایم ایف کو کہا ہے کہ آپ نے ایڈ دینے سے پہلے یعنی معاہدہ کرنے سے پہلے جو پاکستان کے اندر انتخابات کے حوالے سے اتنازہ ہے اس کو مدد نظر رکھنا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور کاکر صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پوسٹ ایگزٹ پلان ان کا تیہ ہے پتہ نہیں ہمیں بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے ہیں تو خبر آگئی ہے کہ خط لکھا گیا اور اس میں کہا گیا کہ آپ معاہدہ کرنے سے پہلے جو پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی کا ایشو ہے اس کو مدد نظر رکھنا ہے یہاں تک 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 ہے میں بہت مائل لوگ کے ایک ہانا ہوں ورنہ اس سے زیادہ سخت الفاظ بھی اس کے لئے استعمال کیا جا سکتے ہیں جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کیر ٹیک گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا چالنج تھا ہمارے ہاں انتخابات کرانے کے ساتھ ساتھ وہ تھا ایکنامک ریوائیول ایکنامک انڈیکیٹرز بہتر کرنا اپنے ریونیو ٹارگٹس اچیو کرنا جو شکر الحمدللہ ایک حد تک ہو گئے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نیکوشیئیٹ کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایراؤنڈ سکس بلیون ڈالرز کی نیگوشیئیشن ان کے ساتھ ہو اور شاید ایڈیشنل ٹو بلیون ڈالرز جو ہے نا وہ کلامٹ فینانس کے سمجھے میں بھی ان کے ساتھ بات چیت چلے اب ایک طرف سو ایمپورٹن فور ار ایکنامک ہیلتھ ہماری جو ایکنامک ریوائیول پلان ہے فیچر گورنمنٹ کا وہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا ملٹی لیٹرل کا باقی دنیا کی جو انویسمنٹ ہے یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اس کی ویلیو کو انڈرسٹانڈ کرنے کے بعد اگر آپ کوئی بھی آپ کا ویو ہے الیکٹورل پروسس کے حوالے سے اس کے لئے رائٹ فل فورمز موجود ہیں وہ فورم آئی ایم ایف کا نہیں ہے ایک طرف ان کا پولیٹیکل ناریٹیو یہ ہے کہ ورسٹن پارس کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے بلد ان کی کانسپریسی کے وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت گئی تو پھر انہی کو ہوئے بیمار جس کا سبب اسی اتار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں اسی کے مترادف یہ بات ہے کہ پہلے تو الیجرلی آپ یہ کہتے ہیں جس میں صداقت کا کوئی پہلو نہیں ہے اور پھر انہی سے جڑے ہوئے جو ملٹی لیٹرل فینانشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ہلپ سیکھ کرتے ہیں at the cost of entire nation at the cost of economic health of entire nation this is highly irresponsible میں نے کہا اگر mildly بھی میں کہوں میں نے ان کی پارٹی کے ممران سے بات ہوئی جو ان کا آرگومنٹ ہے میں اس کو بائے کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں کے لیدہ بات ہے وہ یہ ہے جی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ہم یہ بات تحریر میں لے آئے ہیں لیکن بنزی بھٹو صاحبہ جب مشرف کے خلاف کیمپین کر رہی تھی تو بینل اقوامی اداروں کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا وہ نواز شریف کی بھی کچھ مثالیں دیتے ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا تھا جی کہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ بینل اقوامی اداروں کو انگیج نہیں کرنا چاہیے زلزلے کی جب امداد کا وقت آیا تو اس وقت بعض سیاستدانوں نے کہا تھا جو کہ مشرف کی ریجیم ہے تو آپ کو انگیج نہیں کرنا چاہیے تو ان کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کچھ انہونی نہیں کی صرف خط لکھ دیا یہی ایک ہم نے ایک نئی چیز یا نیا پہلو اس کے اندر ایڈ کیا ہے دیکھیں سٹیٹ نام ہوتا ہے کانٹینیویٹی کا اور ریاست جو ہے نا وہ کانٹینیویٹی کی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ جو ہے نا اس کو باقی دنیا میں پرسیف کیا جاتا ہے اگر پہلے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے یا انجسٹیفائیڈ کام کیا ہے اسی کو بنیاد بنا کر اس کو ریشنلائز کرنے کی جو یہ بھڑی اٹیمٹ ہے میں سمجھ دوں کہ یہ اپروچ درست نہیں ہے اس کا اثر پڑے گا جس طرح آپ نے کہا کہ نیگویشیشنز کے جو جو ٹیبل ایو سیٹ ہو چکا ہے آپ نے انگیج کیا پچھلے ماہ میں جب آپ حکومت میں رہے آپ کی خیال میں واقعی طرح اس کا اثر ہوگا یا مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اثر پڑے گا بلکہ ایک پولیٹیکل کاسٹ اس کی ہے جو پی ٹی آئے بلوچستان کے معاملے پر آجاتے ہیں آپ کوٹ میں گئے کوٹ نے آپ کو بولایا تھا آپ انکار کر سکتے تھے آپ کی ذرا مسروفیات ہیں تو آپ کیوں گئے دیکھیں ایک تو ظاہر ہم نے یہ اسٹابلش کرنا ہے کہ ہم ایک کانسٹیوشنل آرڈر کے تحت اس حکومت میں بھی تھے اور اس حکومت کا جو بہیوئر تھا وہ ڈیفائن کرتا تھا اس کو گورن کرتے تھے لاز کوٹس کی رسپیکٹ کوٹس کے سامنے سرنڈر کرنا یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے میرے خیال میں وہ سب کو ریٹریٹ کرنا چاہیے سب کو اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے اسی کو پریسیڈنٹ بنانے کے لیے میں خود بھی حاضر ہوا تھا تو آپ کا مدہ ہم نے سنا جب آپ کا ڈائلاؤگ ہوا جائے صاحب سے تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس انٹیویو کے توسط بھی کہ آپ کا مین آرگومنٹ کیا ہے کہ نمبر ایک لا پتہ یا گمشدہ افراد کا ایشو ہے نہیں دہشتگردی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے دہشتگردی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے یا جو ہم نے کابشیں کی ہیں وہ کافی ہیں اس سے آگے مزید کچھ کہنا یا ماننا یا سٹیٹ کے اوپر ذمہ داری ڈالنا درست نہیں کیا آپ دیکھیں میرا اس پہ ماننا یہ ہے کہ ایک تو یہ سمٹم ہے کاؤز نہیں ہے کاؤز جو ہے وہ انسرجنسی ہے جہاں انسرجنسی کا سامنا ہوتا ہے جہاں پہ وائلنٹ مومنٹس کے کو کاؤنٹر آپ نے کرنا ہو ہینڈل کرنا ہو تو اس قسم کی شکایات جو ہیں وہ مختلف ریاستوں میں آتی ہیں پاکستان کی ریاست میں بھی آئی ہے یہ ٹی ٹی پی کے تناظر میں بھی آئی ہے یہ بلوجستان کے تناظر میں بھی آئی ہے دوسرا جو اس کا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو کائنیٹک کی صورت میں یہ ایک ٹول کی صورت پہ جو انسرجنس ہوتے ہیں نان سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں وہ تشدد پہلا آ رہے ہوتے ہیں مارشل کے اندر ساتھ میں انہوں نے کچھ سیول رائٹس مومنٹس کے نام پہ ایسے پلاتفارمز جنریٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ یومن رائٹس سیول لیبیٹریز کی لانگویج کو استعمال کرتے ہوئے وہ سٹیٹ کے ریزولف کو سٹیٹ کے ایمیج کو ان دونوں کو ایسالٹ کرتے ہیں تاکہ ان انسرجنس کو ٹیکٹیکلی بھی اور سٹیٹیجکلی بھی ایک ایڈوانٹیجس پزیشن دیشت گردی کے لاعامل کا حصہ ہے کہ آپ ان پلاتفارمز کے ذریعے اپنے لیے ایک جسٹیفیکیشن یا تحفظ کرنے is that your argument my argument is کہ وہ ایک ایکو چیمبر اپنے لیے کرنے چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ان کے کینیٹک ٹولز جو لوگ اپلائے کر رہے ہیں وہ لڑائی وہ لڑتے رہے ہیں اور ساتھ میں جنرل پاپولس میں سٹیٹ انسٹیوشنز میں جوڈیشل انسٹیوشنز میں ایک ریسپٹیو اور سیمپیٹیٹک پوزیشن ان انسرجنس کے لیے پیدا کی جائے یہ اٹیمٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ سیول لیبرٹیز کی لانگویج استعمال کرتے ہیں یومن رائٹس کی وائلیشن کی لانگویج استعمال کرتے ہیں اس کو پورے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے مثال کے طور پر وہ اس کی اگزیجوریٹڈ فگرز دے دیتے ہیں آپ کو کہتے ہیں جی سات ہزار بندے لا پتہ ہیں آٹھ ہزار بندے لا پتہ ہیں مختلف فگرز دیتے ہیں اگر یہ کہیں کہ چالیس افراد لا پتہ ہیں یا پچاس افراد لا پتہ ہیں اس سے پیٹرن نہیں اسٹابلش ہوتا جب پیٹرن اسٹابلش نہیں ہوتا تو اٹینشن نہ نیشنل انسٹیوشنز کی سیکھ ہوتی ہے نہ انٹرناشنل ارگنیزیشن کی سیکھ ہوتی ہے آپ کو وہ اگزیجوریٹڈ فگر دینا اسی لیے پڑتا ہے کہ تمام لوگوں کی توجہ حاصل کریں ایکویٹ فگر کیا ہے دیکھیں ہمیں جو ایون انہوں نے ابھی بھی لسٹ پروائیڈ کی تھی ایک سکسٹی ایٹ انڈویجولز کی تھی جس میں سے اراؤنڈ سکسٹی فور ڈسکور ہو گئے ہیں ٹریس ہو گئے ہیں اور دوسری اس کے بعد چھبیس افراد کی جو آج ہم نے ان کے مطالق یہ اسیسمنٹ ہے انٹیلیجنس آؤٹفٹس کی کہ انہوں نے دائش کی جو ارگنیزیشن اس کو جوئن کر لیا